بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین میں سید ازر علیہ و ناظر کہاں ہم اس وقت مارکیٹ کے اندر دو پیرلل کنڈیشنز چل رہی ہیں جن میں سب سے پہلی کنڈیشن یہ ہے کہ یا تو عمران خان کو چودہ سال کے لیے قید کی سزا سنوانی ہے یا پھر اس کو سزائے موت دلوانی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ جو پیرلل کنڈیشن چل رہی ہے وہ یہ ہے کہ ان تمام ترچیزوں سے عمران خان کو پریشرائز کر کے باقاعدہ پہلی دفعہ ٹک جیل کے اند براہ راست مذاقرات کی آفر کروائی گئی ہے اور یہ دعوی میں نہیں کہہ رہا بلکہ طاقتوروں کا جو سب سے طاقتور ترین نمائندہ ہے جو اس وقت سب سے زیادہ ایکٹیو ہے اور دونوں طرف اس کا ملاقاتوں کا سلسلہ بار بار جو ہے ذکر کیا جا رہا ہے اس کے جانے سے رات کو محمد علی دورانی صاحب نے ایک ٹی وی پروگرام کے اندر بیٹھ کر باقاعدہ اعلان کیا کہ مائنس عمران پر کوئی بھی متفق نہیں ہے اور اب عمران خان سے مذاقرات کا سنجیدگی سے سلسلہ ج جو ہے وہ جاری ہونے جا رہا ہے اس دونوں کنڈیشنز کی تمام تر تفصیلات میں آپ کے سامنے رکٹر پھر میں نے آپ کو بتانا ہے کہ جنرل باجبہ کی ایک اور ویڈیو جو ہے اچانک اس وقت مارکیٹ کے اندر سرکولیٹ کر رہی ہے اس کو وائرل کیا جا رہا ہے اس پر بھی بات کریں گے مگر جو سب سے زبردست اور آج کی سب سے بڑی بیکنگ نیوز ہے وہ یہ ہے کہ جو طاقتوروں کے سب سے بڑے چار سابق وفاقی وزراء وعدہ ماف گواہ بنے تھے عمران خان کے خلاف ان چاروں کے چاروں نے راول پنڈی کو انکار کر دیا اور کل جب عمران خان کے خلاف گواہی کے لیے انہیں بلایا گیا تو چاروں کا ایک ہی جواب تھا سر انتہائی معذرت ہم نہیں آسکتے اس کی بھی تمام تر تفصیلات آپ کو بتاتا ہوں اور پھر میں نے آپ کو بتانا ہے کہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے حلف اٹھانے سے پہلے پہلے سپریم کورٹ کے اندر ایک اور بڑی اہم ترین تقرری ایک اور بڑی تائناتی کر دی گئی ہے اب سپریم کورٹ کے اندر ایسا کیا بڑا ہونے جا رہا ہے کہ قاضی فائز عیسیٰ سے پہلے پہلے اس طرح کی تبدیلیاں کی جا رہی ہیں اس پر بھی بات کریں گے اور پھر آخر پر میں نے آپ کو بتانا ہے کہ مولانا فضل الرحمان صاحب کی جماعت کی سینئر قیادت پر حملہ کیا گیا ہے اور زخمی حالت میں جو حافظ عمدللہ صاحب ہیں ان کی جانب سے کچھ حقائق کچھ فیکٹس جو ہیں وہ سامنے رکھے گئے ہیں وہ بھی آپ کو بتاتا ہوں مگر سب سے پہلے ہمیشہ کی طرح میری آپ سے گزارش کے ہمارے بھائی عمران ریاض خان کے لیے جو پاکستان کی سب سے طاقتور محصر اور تمانا آواز ہے اس کے لیے اس وقت تک مسلسل آواز بلند کرتے رہیں کہ جب تک ہمارا بھائی ہمارے درمیان موجود نہیں ہوتا اب نادگاہ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ جنرل باجوہ کی ایک ویڈیو مارکیٹ کے اندر جو ہے وہ گردش کا رئیس سے پہلے ہم نے دیکھا تھا کہ ایک شخص نے جنرل باجوہ سے جب وہ باہر تیسیلیوں پر بیٹھے ہوئ تو ایک پختون بھائی نے ان کے ساتھ انتہائی بدتمیزی کی تھی اور نازیبہ الفاظ جو ہیں وہ استعمال کیے تھے لیکن اب کی بار جو ویڈیو وائرل ہوئی ہے نادگاہ جو ویڈیو چلائی گئی ہے وہ کہیں اور نہیں بلکہ جج ابو الحسنات صاحب کی عدالت کی اندر چلائی گئی ہے جب ان کی جانب سے عمران خان کے وقلہ سے یہ ہنستے ہوئے سوال کیا گیا کہ جناب آج کیا آپ ہمیں سائفر دکھائیں گے تو وہاں پر جو عمران خان کے وقیل ہیں بابا ریوان صاحب ان کی جانب سے یہ کہا گیا کہ سر ہم آپ کو آج سائفر نہیں بلکہ ابو السائفر یعنی سائفر کا باپ دکھائیں گے اور پھر انہوں نے اپنے موبائل کے اندر جنرل باجوہ کی ایک ویڈیو کوٹ روم کے اندر جو ہے وہ چلائی اور اسے سنوایا کہ دیکھیں یہاں پر جنرل باجوہ صاحب جو ہیں وہ یہ اسٹیبلش کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ کوئی سائفر موجود نہیں تھا وہ محض ایک کاغذ تھا جب ایک کاغذ تھا تو پھر اس کے خلاف جو ہے عمران خان کے خلاف کیسے کاروائی ہو سکت ہے تو اس کے بعد ناظرین کرام جو سب سے یعنی خطرناک چیز ہوئی ہے جو بڑی ڈیویلمنٹ ہوئی جو میں کہہ رہا ہوں کہ عمران خان کو زبردستی پریشرائز کرنے کی کوشش کی جاری ہے وہ کیا ہے کہ جو تحریری فیصلہ جاری ہوا ہے زمان تو پر ناظرین کرام میں وہ آپ فیصلہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ یہ لوگ کر کیا رہے ہیں سنیں ذرا جاج عبالحسنات صاحب نے یہ کہا کہ ہمیں اس بات سے نظر نہیں پھیرنی چاہیے کہ یہ ایک ٹاپ سیکر کیس ہے جس میں عمران خان اور شاہ محمود قریشی صاحب جو ہیں ایک کردار کے تحت نام زادہ ہیں چیرمن پی ٹی آئی اور شاہ محمود قریشی کے خلاف کافی مجرمانہ مواد موجود ہے یہ صرف زمانت کا معاملہ تھا ابھی ٹرائل چل رہا ہے اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ایف آئی آر کی روشنی میں عمران خان اور شاہ محمود قریشی نے دفعہ پانچ اور نو کے تحت جرم کا ارتقاب کیا ہے جو ناقابل زمانت ہے یعنی ابھی کیس کا ٹرائل جاری ہے اور جج صاحب قبل از گرفتاری یعنی شاہ محمود قریشی صاحب کی اور بعد از گرفتاری کے جو معاملہ تھا ان درخواستوں پر سمات کرتے ہوئے انہوں نے کہا جناب والا کہ یہ دونوں شخصیات مجرم ہیں یعنی جج صاحب اپنا مائنڈ سیٹ دے چکے ہیں ٹرائل سے پہلے پہلے پھر وہ یہ کہتے ہیں کہ پراسیکشن کے مطابق عمران خان نے سائفر کو غیر یہ انتہائی امپورٹنٹ ترین جملے ہیں پھر میں آپ کو بتاتا ہوں کہ افیشل سیکرٹ ایکٹ کی جو سب کلاس فائیو ہے اس کی جو آگے شیک ون ہے اے ہے وہ کہتی کیا ہے وہی بالکل دور آ رہے ہیں جج صاحب اور وہ یہ کہتے ہیں کہ پراسیکشن کے مطابق عمران خان نے سائفر کو غیر قانونی طور پر اپنے پاس رکھا اور سائفر کی معلومات غیر متعلقہ افراد تک پہنچائیں اور جس نے اس کام نے بیرونی طاقتوں کو فائدہ پہنچایا اور پاکستان کی سیکیورٹی کو متاثر کیا یا پھر نقصان پہنچایا کوئی بھی مطلب آپ لے سکتے ہیں اس لیے ان کی زمانت کی درخواستیں مسترد کی جاتی ہیں اب یہ جو جملے ہیں جاج صاحب کے یہ کہاں سے آئے ہیں پہلی بات تو یہ ہے کہ جب پراسیکشن دلائل دے رہا تھا تو وہ باقاعدہ کچھ پرکیاں جاج صاحب کو دے رہے تھے کہ جناب یہ بھی پڑھیں یہ قانون بھی پڑھیں اور عمران خان کے وقلہ بار بار کہہ رہے تھے کہ یہ کونسا قانون ہے ذرا ہمارے سامنے بھی بلند آواز میں پڑھیں تاکہ ہمیں بھی پتا چلے کہ آپ کو کونسی پرکیاں دی جارہی ہیں ل لیکن وہ مسکرائے اور آرام سے دلی دل میں پڑھتے رہے اور پھر ان کی جانب سے یہ جو اعلان کیا گیا ذرا سنیں کہ میں کیوں کہہ رہا ہوں کہ ان کو جو ہے اب ایک بہت بڑی سزا دی جانے والی ہے ذرا سنیں افیشل سیکرٹ ایکٹ کی جو ساب کلاس فائیو ہے اس کے شیک نمبر اے جو ہے اس کے طاعت عمران خان کا ٹرائل اب باقاعدہ کیا جا رہے یہ کیا کہتی ہے ذرا سنیں وہ یہ کہتی ہے کہ اگر آپ کسی کو جان بوجھ کر سیکرٹ سیکرٹ کورٹ دیتے ہیں یا کوئی پاسورٹ بتا دیں کوئی سکیچ بتائیں یا کوئی پلان بتا دیں کوئی مادل کوئی نوٹ کوئی ڈاکومنٹ کسی بھی غیر متعلقہ افراد کے ساتھ شیئر کر دیں تو پھر آپ کو سزائے موت یا چودہ سال کی قید ہو سکتی ہے یہ افیشل سیکرٹ ایکٹ کی جو سب کلاس فائیو ہے اس کی جو آگے شیک نمبر ون ہے یعنی اے وہ یہ بتا رہی ہے کہ جناب اس طرح کا کام عمران خان کے ساتھ کیا جا رہا ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ میں کیوں کہہ رہا ہوں کہ یہ سب کچھ پریشر بیلڈ کرنے کے لیے ہے عمران خان کو مجبور کیا جا رہا ہے کہ وہ مذاقرات کی ٹیبل پر آئیں دنیا ٹی وی کے پروگرام کے اندر ناظرگرام حاجی صاحب جو جامی صاحب ہیں ان کا ایک پروگرام ہے اس کے اندر محمد علی دورانی صاحب جو ہیں وہ بیٹھ کر کیا کہتے ہیں انہوں نے چار چیزیں بڑی عام ترین کہی ہیں ذرا سنیں وہ یہ کہتے ہیں کہ عارف علوی صاحب جو ہیں وہ عمران خان کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں اس وقت دوسرا وہ یہ کہتے ہیں کہ عارف علوی کی سو فیصد یہ کوشش ہے کہ اس کے کسی کام کی وجہ سے اس کی پارٹی کو کسی قسم کا کوئی نقصان نہیں ہونا چاہیے پھر آگے وہ یہ کہتے ہیں تیسے نمبر پر کہ وہ یہ بھی نہیں چاہتے کہ ان کے کسی کام سے ملک کو کوئی نقصان پہنچے وہ انتہائی ذمہ دارانہ کردار ادا کر رہے ہیں پھر آخر پر جو انہوں نے بات کی ہے وہ انتہائی امپورٹنٹ ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ کوئی بھی مائنس ون پر اتفاق نہیں کر رہا کوئی بھی مائنس ون پر راضی نہیں ہے مائنس عمران کسی صورت نہیں ہوگا یعنی یہ جو سب کچھ کیا جا رہا ہے یہ صرف عمران خان کو مذاکرات کی ٹیبل پر لانے کے لیے جو ہے پریشر بلڈ کیا جا رہا ہے لیکن یہ دونوں صورتحال چل رہی ہیں ان میں سے کوئی ایک بھی اگر عمران خان ڈیڈ جاتے ہیں مذاکرات نہیں کرتے کوئی ڈیل قبول نہیں کرتے تو یقینی طور پر پھر افیشل سیکرٹ ایکٹ کے تحت عمران خان کو یا سزائے موت یا پھر چودہ سال قید کی سزا جو ہے وہ سنائی جا سکتی ہے لیکن یہاں پر جو سب سے زبردست اور بڑی ڈیولمنٹ ہوئی ہے جسے بیکنگ نیوز کہنا چاہیے وہ یہ ہے کہ عمران خان کے خلاف جو طاقتوروں کے چار بڑے گواہ تھے انہوں نے پنڈی والوں کو انکار کر دیا ہوا کیا ہے ناظنگام کہ کل نائب راول پنڈی کے اندر چار سابق وفاقی بزراء کو جو ہے وہ مدو کیا گیا تھا ان کی سٹیٹمنٹ ریکارڈ کروانی تھی القادر ٹرسٹ کیس کے اندر جس کو ایک سو نوے ملین پاؤنڈ کیس کا نام اب دیا گیا کیونکہ یہ تھوڑا سا کیچی لگتا ہے تو ظاہر سی بات ہے پھر اس طرح کی تبدیلیاں جو ہیں وہ ہوتی رہ دی ہیں ان میں سب سے پہلی شخصیت علی زہدی صاحب دوسری فیصل وابڑا تیسری خالد مقبول صدیقی صاحب اور چوتھی شخصیت جو ہے وہ فرخ نسیم صاحب ہیں جب ان کو بلایا گیا تو یہ چاروں کی چاروں شخصیات نے جو ہے وہاں آنے سے انکار کر دیا ان میں سے صرف علی زہدی صاحب تھے جن کے وکیل وہاں پر حاضر ہوئے انہوں نے کہا کہ یہ ریٹن کچھ چیزیں ہیں یہ آپ لے لیں علی زہدی صاحب جو ہے وہ خود جسمانی طور پر یہاں ابھی حاضر نہیں ہو سکتے باقی تینوں کی تینوں شخصیات نے وہاں آنے سے فیصل وابڑا جیسی شخصیت نے بھی انکار کر دیا انہوں نے معذرت کر لی کہ سر ہم حاضر نہیں ہو سکتے اور اس کے ساتھ ساتھ عصد عمر کے بارے میں بھی یہ خبر آ رہی ہے کہ انہوں نے بھی القادر ٹرسٹ کے اندر وعدہ معاف گواہ بننے سے کلیرلی انکار کر دیا اب آتے ہیں کہ ہم ہماری اس خبر کی طرف جو میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ قاضی فائز عیسیٰ سے پہلے پہلے سپریم کورٹ آف پاکستان کے اندر جو ہے ایک بہت بڑی تبدیلی کی گئی ہے ایک اور بڑی تائناتی کی گئی وہ کوئی اور نہیں بلکہ جہاں پہلے ریجسٹرار سپریم کورٹ عبدالرزاق صاحب کی خدمات لے رہی تھے لے رہے تھے تیف جسٹس عمرتہ بنیال صاحب ان کو ہٹا دیا گیا ہے ان کی خدمات واپس کر لی گئی ہیں اور ان کی جگہ ریجسٹرار سپریم کورٹ جو ہے عامر رانہ صاحب کو لگایا گیا ہے کیونکہ جو عبدالرزاق صاحب تھے ان کے کچھ قاضی فائد عیسیٰ صاحب سے اختلافات تھے یعنی وہ لائک مائنڈڈ نہیں تھے تو انہیں قاضی صاحب کے آنے سے پہلے پہلے کیونکہ اعتبار کے روز انہوں نے حلف اٹھانا ہے اور سومبار کو وہ پہلی دفعہ سپریم کورٹ کے اندر بطور چیف جسٹس جو ہے وہ ظاہر ہوں گے تو اس سے پہلے پہلے یہ تبدیلی کی گئی ہے جس کا واضح مطلب ہے کہ سپریم کورٹ کے اندر بھی کچھ بہت بڑا ہونے جا رہا ہے یہ تھی اب تک اپ ڈیٹ سبنا خیال رکھے گا پاکستان زندہ بار